اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید باسط علی یوٹیوب چینل پچھلے دنوں آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی دیکھی ہوگی کہ ایک بندہ جو ویڈیو میں پاکستان کا خان صاحب کو نقشہ سمجھا ہے پھر خان صاحب نے ان کو نقشہ سمجھا ہے اور ان کو ان سے پوچھیں گے سہود بیٹھ صاحب میرے ساتھ موجود ہے کہ آپ کو نقشہ صحیح سمجھا ہے جی اسلام علیکم سر مالیکم السلام سر یہ بتائیں کہ آپ کا جو سوف پیر کو اپ ڈیٹ ہو گئے اوٹ ڈیٹ تھا نا جی اوٹ ڈیٹ تھا اپ ڈیٹ ہو گئے اپ ڈیٹ ہو گئے نئے فیچر ایڈ ہو گیا سیچے ٹیٹ ہو گئے آپ فلپوں بے ایک کوئی زبردست اچھا تو کوئی ایسی خطر نائی جگہ پہ تو نہیں لگی نی نی ساری ٹھیک جگہ پہ لگی ساری ٹھیک جگہ پہ لگی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نقشہ جو سمجھا رہے تھے تو آپ کو بھی نقشہ آپ سمجھ آگئے ہیں میرے خیال سے جی جی میں جو نقشہ خان صاحب کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا وہ خان صاحب نے بتایا کہ مجھے سمجھ آگئی ہے لیکن انہوں نے ذرا سختی سے سمجھایا مجھے اب دوبارہ سمجھانا چاہیں گے جی جی میں انشاءاللہ ڈیلی دس دنہ سمجھا ہوں گا اور جو دوبارہ لٹر پڑھیں گے ان کا کیا ہوگا کوئی بات نہیں اگر عوام کے حق کے لیے مجھے اور بھی ڈنڈے کھانے پڑے تو مجھے کھانے پڑے تو کھائیں گے آپ ہیں انشاءاللہ اچھا ساؤت بڑھ صاحب کو نواز شریف صاحب سے بہت زیادہ محبت ہے عشق ہے کہتے ہیں عشق تنہائی والا عشق ہے یہی بات ہے سر جی جی اور تنہائی میں ان کے لیے بڑی پویٹری اس طرح کی چیزیں ہیں بس کہتے ہیں ان سائیڈڈ عشق ہے سر یہ عشق صرف نواز شریف صاحب سے ہی ہے کہ مریم نواز سے بھی ہے جی جی ان سے بھی وہ اچھا جی جی وہ ان کی تنا جتنا میاں صاحب کی بلد لائن ہے نا اوہے میاں صاحب کی بیٹی ہیں وہ مارے لیے بڑی بہن کی جگہ پہ ہیں اچھا ہم بھی ان سے بہت عشق کرتے ہیں میاں صاحب سے بہت عشق کرتے ہیں اچھا وہ بہن پہ آپ ٹھیک ہے چلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو تھانے میں مطلب اندر جو بند کر کے بھی پڑی نہیں باہری جو پڑی ہیں وہ پڑی ہیں نہیں باہری جو آوام نے دیکھ لیے وہی پڑی اس کے بعد کوئی دیلکل نہیں پڑی تو دربزائی کس جگہ پہ ہیں کونسے بدن دربزائی لڑے میں نے اس سائد پہ پڑی ہیں دونوں سائد پہ بہت پڑی ہیں یہ دونوں سائیدوں پہ نشان ہے جیتنے جسامت پہ پتہ بہنی چلا کر کیا پڑا کیا ہے ہم پڑک رویسٹر ہوتے ہیں مقصد ریسلر ہوتے ہیں پاکستان میں امین ایک ریسلر ہے اس کی بھی جسامت مجھے آپ جانتے ہیں اس کا نام کو بھی یونٹیوب چیزوں پہ ہوتا ہے اس کا محق گررد کالی کو بھی دمکی دے رہ ہوتا ہے خان بابا پاکستان میں بہت زیادہ ہے خدا کا خواب خدا جانتے ہیں اور تہوڑا سو زیادہ ہے خدا جانتے ہیں بہت زیادہ ہے چھٹاکی ہے کہ خیر ہے اچھا ہے اس سے آپ کی لڑائی ہو جائے اور وہ پی ٹی آئی کا پندہ ہے اس سے لڑائیں گے پیڑیں گے لڑنا بڑنا میں اچھا نہیں سمجھتا لڑنے بڑھنے کیونکہ ہمارے کائک نہیں چاہتا کہ ہم لڑائیاں کریں جھگڑے کریں ہم زبان سے بات سمجھاتے ہیں اگر انہیں سمجھ آگے ٹھیک ہے نہیں تو ان کی مرضی اچھا آپ کے کائک بالکل نہیں چاہتا کہ لڑائی جائے گے وہ گلو بٹ والا کیا سین تھا وہ کوئی میہ صاحب کی کوئی انسٹیکشن نہیں تھی گلو بٹ والی وہ اپنے طور پر اگر کوئی کارکن آتا ہے وہ اپنے طور پر کوئی جذباتی ہوگے کوئی کام کر دے تو اس میں میہ صاحب کو تو کوئی مارڈل ڈاؤن مارا سین وہ بھی میہ صاحب نے تھوڑی کہا تھا کس کو گولی چلانے ہیں میہ صاحب دود کے دلے ہوئے اس ملک میں مطلب ہم انہیں گنگی نے کوئی بنا اکلیہ ہی نہیں ہے ہر انسان گلتی کا پتلا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں گلتی ہوتا ہے خان صاحب کو کوئی صحیح کام ایک ہو نہیں بتا یا بھی کرونا کے لیے آپ کو پتہ بل گیٹس نے کہا ہے کہ خان صاحب نے بہت اچھا کام کیا اس پہ کیا بہت بل گیٹس کون ہے مجھے بتائیں کیا ہے نہیں مجھے نہیں بتا دنیا کا سب سے امیر اور اس کرونا وائرس پہ اس کی خاص انسٹرکشن بھلا اس پہ کام کیا ہوتا ہے یہ فنڈنگ اس لیے کی ہیں کہ اس کی ویکسنیشن بھی اسے نہیں پیدا کرنی ہے نا نہیں نہیں سر وہ تو رشیہ اللہ رہا ہے نا یہ اب سارے انٹرنیشنل یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کو لیکن اس کے پیچھے بہت گئے ہیں اچھا پشاور بی آئی ٹی بھی بن گئی ہے وہ پتہ ہمیں جس طرح کی بی آئی ٹی بن گئی ہے نا وہ بھی چلی نہیں ہے وہ صرف بن رہی ہے اچھا مطلب خان صاحب کا ایک اور اچھا کام بتاتا ہوں پاکستان میں جو بھی بچہ پیدا ہوا اس کی ماں کو پنڈہ سو رپیہ پر منت اگر بیٹا پیدا ہوا اگر بیٹی پہتا ہو یہ دو ہزار پہ یہ کیا ہے اور یہ ایک اور کام خان صاحب رہا ہے نہیں اس کا کام بتاتا جا گیا کرنی ہے ساتھ یہ کیا کامت پندرہ سو دو ہزار پہ یہ کونسا کام کیا ہے اچھا ایک بات سن لیں اس کا کیا ہوگا پندرہ سو دو ہزار پہ ہے تاجیو مالی بات بگر آپ کو پڑی نیا ذمہار نہیں ہوتا نہیں کوئی نہ ہو آپ کسی بات میں زمدہ ہوتا بے شک پڑھیں بے شک پڑھیں کیا عشق ہے نواز شریف صاحب کے لئے کوئی پیٹری آپ پڑھے کن کو سنا ہے یا ایک بڑا مشہور شہر اب وہ پڑھ دیتا ہوتا ہے آپ کا اپنے ایڈرے تو سن لائے میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا ہزاروں سال بلکہ مار کھانے کے بعد ہزاروں سال ساوت بیٹ اپنی غلطی پہ روتے رہی نہیں غلطی نہیں تھا کوئی نہیں رونا کیسا غلطی ہے کوئی نہیں اچھا اب آپ ایک گانہ گائیں گے نواز شریف کیلئے وہ جو ٹلی بھی آپ گا رہے تھے وہ گائیں میہ دینارے وجنے میں وجنے میں دوبارہ رند سجنے میں سجنے میں میہ دینارے وجنے میں دوبارہ کٹ پڑھنے میں دوبارہ کٹ پڑھنے میں بے شک بے شک پہ ہی میہ دینارے لانو نے ملنا اس لئے میں دو ہی نعرے ہیں پہلا نعرہ ووٹ کو دوبارہ وزیر آزم نواز شریف اچھا یہ چھوٹ ٹھیک ہے دوسرے ایک بات مجھے یہ کلیر کریں کہ آپ نے جو مطلب رگستان کی ویڈیو بنائی تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت رگستان میں ہوگی تو رگستان میں بھران آ جائے یہ کیا چکر ہے مجھے تو آپ کی جسامت دیکھتا کہ آپ رگستان کی رہتنا کھا لیں ہے لیکن پی ٹی آئی کا مجھے نہیں لگتا دیکھیں جی پی ٹی آئی کا جو اصل مسئلہ ہے انہوں نے آٹے کو دیکھا آٹے کا بہران چینی کو دیکھا چینی کا بہران ڈالر کو پچھے پڑے ہیں ڈالر کا ریڈ کان لیں گے سونا کہاں چلے گئے جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس چیز کا بیڑا غرق سر بلکل جس کے پیچھے پڑتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے آپ پڑھ گئے آپ کے پیچھے آپ کر کے آنا یہ مجھے نہیں پتا سکتے ہیں وہ بے جان چیز ہیں تھی یہ جاندار چیز ہے اس تنا فرق ہے اور یہ میہ نواز شریف کا عشق ہے اس کا بیڑا غرق نہیں یہ انساءاللہ ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ بیسے کہیں کہاں سے میں فیصلہ بات سے جنگ سے آپ نے کہاں تو آپ بچپن سے نون لی کو سپورٹ کر رہے ہیں جی جی بالکل بالکل اوپر سے مطلب کہیں اوپر سے لکھا وایا تھا کہ میں نے نون لی کوئی سپورٹ کرنا ہے کوئی اور اچھا نہیں آسکتا مرگ میں کوئی اچھا ہے نہیں میں نے اپنے اتنی زندگی میں دیکھا ہے کہیں کوئی ہوتوں بڑھلتی دیکھی ہیں زرداری دور بھی دیکھا ہے ایک بات سچ بتانا جی جی کہ اگر میران خان صاحب پیسے دیں تو نہیں نہیں استغفر اللہ کوئی زیادہ بھی ہوتا نہیں کوئی دس روپے کوئی بیس سوال ہی نہیں پیدا سوال ہی نہیں پیدا سوال ہی نہیں پیدا سوال ہی نہیں پیدا اچھا چلا آپ کا بہت شکریہ یہ ساہود بڑھ صاحب جو آج کر بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہے ہیں ٹک ٹاک پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ اور ایک بار بتائیں کہ سید بہت ست علی کے یو ٹیوب چینل ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اسلام علیکم جی میرے سلام ہو گئے سلام پھر کہتا ہوں کیونکہ میں آپ جانے لگا ہوں جانے والا بھی ایک سلام ہوتا ہے جتنے بھی لوگ سید بہت ست علی کے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ کائنڈ لینک کے چینل کو لائک سبسکرائب اور کومنٹ کریں کیونکہ ماشاءاللہ بہت ٹالنٹڈ بھائیں ہیں آپ ان کی باقی بھی ویڈیوز دیکھا کریں اور شیئر کیا کریں بہت شکریہ سار ثینکیو اب میں کچھ پیٹی ہے کہ پچاس آٹھ بندے بھائر ملائیمان سب سے آپ کا ترق راتہ ہوتا جی جی اٹھے 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 اس کی آٹھے سی کی آٹھے